حضرت اگو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم اقدس اطحر صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کر رمن حوضی ما بین عمان و جمن فی آنیہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر میں جس وقت اتنی پیاس انسانوں کی ہوگی زبان باہر نکنی ہوگی دل نکل کر حلق میں آ جائیں گے قرآن فرماتا ہے ازل قلوب لدل حناجر کازمین کی کیا ہے دل نکل کر حلق میں آ جائیں گے اتنی پیاس کی شدت ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں اگر اس کو سمندر پانی کے مل جائے تو وہ کہے گا وہ بھی پیزو تو پیاس نہیں بجھے گی اتنی شدت والی پیاس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوج اطاف فرمایا ہے جس کا نام ہے حوج کوسن وہ اتنا بڑا حوج ہوگا امان سے لے کر یمن تک یعنی سیاہ مدینہ منورہ سے شام کی در امان بڑتا ہے اور یمن جنوب کی در امان بڑتا ہے اتنا بڑا حوج ہوگا میرے نبی علیہ السلام کا جس کی کوئی انتہا لیں اس کے اندر جو بطل پڑے ہوں گے اس کے کنارے پر ان کی گنتی کوئی کر ہی نہیں شکتا کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے کہ کتنے ستارے ہیں چاہے جتنے ہی سائنس دان آئے جتنے ہی نظام شمسی اور کمری کی دیکھنے والے آئے جتنے اہلِ علم اس بچلے میں آئے آج تک کوئی انسان یہ نہ بتا سکا کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں تو جس طرح ستاروں کا گرنا ناممکن ہے اس طریقہ سے فرمایا کہ حوض کوثر پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا جائے گا اتنے برطل ہوں گے کہ جو گرنے نہیں جا سکتے چونکہ آپ کی امت بھی بے انتہا ہوگی جس کی کوئی حد نہیں تو سب پیاس کے مارے ہوئے حضور علیہ ہی سرات و السلام کے حوض پر آئیں گے